تو لوگوں نے ان سے رواب کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کر دیئے فلان راوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں فلان راوی کے بارے میں تو کہنے لگے کہ یحیب بن مریر رحمت اللہ علیہ وہ جواب دینے لگے تو میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر کہا کہ جی آپ حشام بن عمار کے بارے میں کہتے ہیں ان کا وہ چادر والے میں نے کہا ہاں کہنے لگے اگر ان کی چادر کے نیچے تکبر بھی آ جائے تو بھی ان کی سکاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی وہ اتنے سکاہ ہیں پکے بندے پھر میں نے دوسرا قیسٹن پوچھ رکھی آپ تو جو قریب والے تھے انہوں نے میرا کرتہ پکڑ کے کھینچا ان کا طالب علم تو اجنبی نظر آتا ہے یہاں کی مجلس کا یہ دستور ہے کہ ہر بندہ ایک مجلس میں ایک قیسٹن پوچھ سکتا ہے سارے قیسٹن ایک ہی پوچھے گا تو باقیوں کی باری کیسے آئے گی بیٹھ جاؤ کہنے کے جب انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ تو میں نے مسکین چہرہ تو تھا ہی سہی ان کی منت سماجت شروع کر دی میں نوارد ہوں مجھے پتہ نہیں تھا میں نے اصل قیسٹن تو اب پوچھنا تھا میں یہ قیسٹن پہلے پوچھتا لوگوں نے میری فریاد کو دیکھا تو ان کو ترس آ گیا وہ کہنے لگے اچھا ایک قیسٹن اور پوچھ سکتے ہو کہتے ہیں کہ میں نے یحیی بن محیر رحمت اللہ علیہ سے ایک قیسٹن اور پوچھتا اور وہ قیسٹن کیا تھا میں نے پوچھا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں میرے سوال کو سن کر یحیی بن محیر رحمت اللہ علیہ نے سر کو جھکا لیا مجمع پہ سناٹا چھا گیا پنڈ راپ سائلنس لوگ حیران تھے کہ اس بندے نے ایسا قیسٹن پوچھ لیا اس کو نہیں پتا کہ حاکم وقت کے اطاعت میں ہیں وہ تھوڑی دیر خاموشی رہی بالاخر یحیی بن محیر رحمت اللہ علیہ نے سر اٹھایا تھنڈی سانس لی اور کہا کہ امام احمد بن حنبل امام المسلمین ہے جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ احمد بن حنبل امام المسلمین ہے تو میں نے دل میں اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے ان سے حدیث پڑھنی ہے جب درس ختم ہوا تو میں نے قریب کے ایک آدمی کو کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا دی جئے اس نے کہا بھئی نہیں پولیس کو پتا چل گیا تو میں بھی سزا ملے گی مجھے بھی ملے گی پھر میں نے اس کو کہا کہ بھئی ایسے کرو کہ مجھے ساتھ لے چلو اور امام احمد بن حنبل احمد اللہ علیہ کے دروازے سے گزرتے ہوئے تم آنکھ کے اشارے سے بتا دینا کہ یہ گھر ہے پھر میں جانوں میرا کام جانے اس نے کہا چلو اتنا میں کر دیتا ہوں تو اس نے مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا دروازہ دکھا دیا میں نے راستہ چیترہ یاد کر لیا اور میں لوٹ کے اپنے ہوتل کے کمرے میں آ گیا اب میں رات پر سوچتا رہا کہ امام احمد بن حنبل سے میں علم حاصل کیسے کر سکتا ہوں مجھے چین نہیں آتا تھا میرا دل سکون میں نہیں تھا میں کیسے ان سے علم حاصل نہ کروں مجھے ہر قیمت پر علم حاصل کرنا ہے کہنے لگے جب صبح اٹھا تو میرے ذہن میں خیال آیا میں نے کیا کیا اپنے ایک گٹھنے کو کپڑے سے باندھ لیا یعنی جیسے کوئی وونڈ ہوتا ہے تو میں نے اس کے اوپر کپڑا باندھ لیا اور ایک لاٹھی پکڑ لی اور ایک کشکول بھی آت میں لے لیا اور باہر نکل کے میں نے بھیک مانگنی شروع کر دی اس زمانے میں جو صائل بھیک مانگتا تھا وہ چیزیں نہیں مانگتا تھا صرف ہاتھ پھیلا کر اتنا کہتا تھا اجرکم علاللہ اور اجرکم علاللہ کہنے پر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو ضرورت ہے کچھ دے دیتے تھے کچھ نہیں دیتے تھے کہنے لگے کہ میں شہر کی بھیک مانگتا رہا کچھ لوگ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے کہ چہرے سے تو یہ نوجوان نظر آتا ہے کیوں بھیک مانگ رہا ہے اور کچھ طرح کھا کے کچھ دے دیتے میرے لیے بھی یہ ایک عجیب ایمبیرسمنٹ والی کنڈیشن تھی کہ میں بھیک مانگ رہا تھا لوگوں سے اور ان کی طرح طرح کی نظرے میں برداشت کر رہا تھا مگر میں ایسے وقت میں امام محمد محمد رحمت لے کے دروازے پر گیا کہ جب لوگوں کی چلت فرد لڑا کم تھی جیسے دوپہر کے بعد کیلولہ کا وقت ہوتا ہے لوگ سو جاتے ہیں اس وقت پہنچ کر میں نے بڑے درد سے یہی اواز لگائی اجرکم اللہ اجرکم اللہ میری اواز سن کر امام حمد الحمد رحمت اللہ علیہ نے بھی سوچا کوئی بڑائی محتاج ہے جو میرے دروازے پر آیا ہے امام صاحب نے دروازہ کھولا ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا جب وہ مجھے دینا چاہتے تھے جب وہ سکہ مجھے دینے لگے اس وقت میں نے کہا حضرت میں مال کا فقیر نہیں میں علم کا طلبگار ہوں میں سنتوں کو جمع کرنے والا ہوں اتنا لمبا سفر کر کے میں یہاں پہنچا ہوں مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے امام صاحب کا میں پڑھا نہیں سکتا تم میرے گھر آ نہیں سکتے میں نے کہا حضرت میں سارا دن بھیک مانگتا رہوں گا کہ لوگ مجھے بکاری سمجھیں مگر اس وقت میں آپ کے دروازے پر آ کر صدا رگاؤں گا آپ یہی سکہ لے کر دروازہ کھول دینا اگر کوئی بندہ موجود ہو تو سکہ دے کے چلے جانا اور اگر بندہ موجود نہ ہو تو کچھ احادیث مجھے سنا دینا امام صاحب اس پر تیار ہو گئے کہتے ہیں پورا سال میں بغداد میں بھیک مانگتا تھا اور پھر ایک وقت میں استاد کے پاس پہنچ کے وہ کبھی چند حدیثیں سنا دیتے اور میں ان کو سنتے ہی یاد کر لیتا تھا اس طرح میں نے ایک سال امام احمد احمد بن حمد رحمت اللہ رہے سے علم حاصل کیا اللہ کی شان کے ایک سال کے بعد جو وقت کا حاکم تھا وہ فوت ہو گیا جو نیا حاکم بنا اس کو امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ سے عقیدت تھی اس نے نظر بندی بھی ختم کر دی اور مسجد میں دوبارہ درس بھی شروع کروا دیا جب پہلا دن امام صاحب نے درس دینا تھا تو جامعہ مسجد لوگوں سے کچھا کچھ بھری ہوئی تھی میں بھی وہاں پہنچا مگر آگے جانے کی جگہ نہیں ملتی تھی بڑی محنت کوشش کے بعد میں ذرا آگے گیا امام صاحب نے دور سے مجھے دیکھا تو امام صاحب نے فرمایا لوگوں ذرا راستہ دے دو علم کا صحیح طلبگار تو یہ نوجوان ہے